چلو کارکرم کرو کرو کارکرم کرو کرو کارکرم 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 کرو بہت بہت سائٹھوں کو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ اچھے من سے آئے ہیں آپ اچھے من سے ادھر آئے ہیں اچھے من سے جائیں گے کیونکہ آپ کا من حبت ہے آپ کا من میں اس ساتھ اپنی بات تک رہو ہوں کہ میں بھنچ لیمت ہوتا سمجھے تو میں مانتا ہوں آپ کا من حبت کیسا ہے بھگوار بودھ کا جو سبجیکت ہے روپ بیتنا سنگیا سنسکار بجان یہ ایک پانچو اسکند ہے نشے لیجی مان یہ پانچ کیا ہے اسکند ہے کھمبے ہیں یہ دھم جس پٹکا ہوا ہے میں سمجھانے ساتھ یہ آپ سے کہہ دانا چاہتا ہوں کہ ان اسکندوں پر جو آپ پٹکا ہوا ہے تو آپ کی ایک بات ہے کیا کہ من جت کا پریائے ہے یا کہیے بجان سنسکار سنگو بیتنا انہیں جت تک جان اے میرے سم من ساتھیوں اگر آپ کا من آبیوشت ہے یادی آپ کا من بیوشت نہیں ہے تو آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا جتنا سو دسمن آپ کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں یادی آپ کا من بیوشت ہے یادی آپ کا من پویتر ہے تو آپ کا اتنا بھلا ہو جائے گا جتنا بھلا آپ کے ممی باپا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ساتھیوں من کو آپ کو بابت کرنا ہے سودھ من سے بیٹھنا ہے جب تک بیٹھو پریجنٹ مائنٹ اور ساتھیوں یہاں پر جو کارکم سننے آئے ہو میں یہی پٹوانا لگائیں یہ میری بات بگڑی ہوئی ہے ساتھیوں کس بات سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سودھا برشتی بھائی لوگ در بھیتر جیے بھا لوگ اپی نہیں جنیچر یہ ساتھیوں ایک چوپائی سے بات ہماری بگڑ گئی ہے کیا بگڑ گئی ہے ساتھیوں لوگوں کو چیز دینے میں بھید کیا گیا ساتھیوں ادھر برشتی ہوئی تو ادھر کے لوگ کیوں اچوک رہے ساتھیوں تو میں سموانی ساتھیوں آپ سے کہہ دانا چاہتا ہوں کہ ایک نل چل رہا ہے ایک نل چل رہا ہے ایک نل چل رہا ہے نل کے نیچے مٹکا رکھا ہے مٹکا بھر نہیں رہا بھیتا پیٹیا آپ نے نہ پڑھے نہیں منو مہراج کی بات پرانی سنسکرت کے مہا پندت گیانی پل تلسی کی بڑی مہربانی مانس میں گڑ دئی کہانی ادھم چاہتی میں بیدیا پائے تو بھائی ہوئے تھا آہی دودھ پیوائے ادھم کا ایسے بولتے ہیں کہ جے بڑا دھم تیلی کو مہارا سپچ کراتے کول کلوارا دھولے گوار سودر پسو ناری سکل تڑنا کے ادھکاری اب جنرکہ بڑی ادھر گاتی رہتی ہے تو ان سے کہا کہ نار سبحا مست کبھی کا ہے ہی اب انہیں آٹھ سدا اور دھرائیں بلا کہ مہا بریشتی جیو پھوٹے کیاری اتنا بڑا فانمند لگا جا رہا ہے کہ ناری آجات کا دوگ تو پھگڑ جائے گی پھر بھی کہا رہیں کی ساتھیوں اور کیا کہا کہ جسودرن کے بالک کب اونی پرپاب ہے اور ہمارا بابا کیا کہا رہا ہے کہ جائے کھانے کے برطن بھلے ہی بکجاب ہے بیٹا بیٹیاں بنا پڑھے نہیں بول اچھا ہے بتاؤ تو سممن ساتھیوں میں چاہتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑھے ہمارے بیٹا بیٹیاں ساتھیوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح پر چلتے ہوئے اگر یہ جوڑی کہیں بھی پھیل ہو جائے گی اگر بجربوں سے ہم نے رائے سلام اسورہ نہیں کیا اور ہوا ہی صرف چلنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کیلئے گرنا بھی پڑھے کیونکہ بجربوں کے پاس وہ انواع ہوتا ہے جس انواع سے ہم ابھی آئے ہوئے ہیں یہ جس انواع پہ ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اس انواع سے لکھر چکے ہوتے ہیں تو چھوٹی سی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا کیلئے تو نہیں کروں گا لے گے آپ لوگ کوشش ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ سادھی ہوتی ہے تو سادھی میں برات کی طرف سے لڑکی والوں کی بات آتی ہے کہ سادھی میں آنا سادھی کر لے جانا لے گے کسی بھی بجرد کو لیکن بتانا چڑوں میں نمن کرتے ہوئے سادھیوں اور اس دھرتی پر اس اکھنیوہ کی جو آباز بہت دور تک گئی ہے اور بہت دور سے ہمارے لوگ اس کارکم کو سننے کے لئے آ رہے ہیں اور ابھی اس سمیں ہمارے جو سادھیر کارکم کے پندال کے نیچے اور ہمارے منچ پر جو سادھی بیٹے ہیں یہ ہمارے سب سمبانی ہیں سب کے نام جاتا ہوں لیکن میں سبھی منچ کو نمن کرتا ہوں سادھیوں اور ہمارے سامنے یہ ماتا سکتی بیٹھی ہے اور جن مہاپرسوں کا میں بکان کر رہا ہوں وہ سبھی مہاپرس یہ ہماری ماں کی کوک سے جنبے ہیں سادھیوں ایسی ماتا ان کے چڑھوں میں میں نمن کرتا ہوں سادھیوں ہمارے بجرگ ہمارے ساتھی بیٹے ہیں ہمارے پتا پل اور کے چڑھوں میں میں نمن کرتا ہوں سادھیوں میرے بھائی میرے دادا جی اور ہم سے بڑے دکھے ہیں میرے بھائی کو ان کو بھی میں سی دکھا کر نمن کرتی ہوں اور میری ماں پا جانے ہیں میری بچکوں ہیں بے ہم سے بڑے ہیں بے ان کو سی دکھا کر نمن کرتی ہوں اور میں اپنے سبھی سے جائے بھیم نمو بودھا بولتی ہوں مجھے اتنا عدکار نہیں تھا کہ میں یہاں پر منس پر آنے کا بولنے کا عدکار نہیں تھا مجھے اتنا عدکار بھی ملا کہ ہم آپ کے سب چلوں کی بیچ میں اتنی بات کر کے تبی تو میں نہیں کسی جگہ پر بولا کہ مجھے اتنا بھی بیعہ تھا کہ میں کیا کہوں گی کیا سنوں گی کیا کریں گی لیکن مجھے اتنا عدکار دیا ہمارے بھگون گھل تکھا دی کا ہمارے ڈام سنوں گھر آپ پیٹ کر دی کا اتنا خوبص خواہیا اور میں نے اپنے بچوں کے سب میں بات رکھنے کا ہمارے بچوں کی آگے تیار ہوں گے پاچھے سے میں نے بچوں کا حوصلہ بڑھا کر کے تو میں یہاں پر ہمارے بچوں کو عدکار ملا اور مجھے بھی عدکار ملا بولنے کا تو میں ان کے سر میں جڑ کر کے راؤں گی اور آگے کو اپنے بچوں کو مجبوط بناوں گی اور آگے کو اپنا خدم بچوں کا بڑھائیں گے بھرس اور اپنا بھی ساتھ میں بڑھائیں گے اور میں کتنی بھی ایسے مہا پھرس مارتمہ جوتھ بلا پھروں کی چینلوں میں میں کوٹ کوٹ میں من چگتا ہوں ایسے مہا پھرس کی تقدیر و تصویر مدلتی ایسے مہامانب ڈاکٹر دیار اپرکان صاحب کو میں کوٹ کوٹ ننم کرتا ہوں ایسے دیش میں سوٹے ہوئی کون کو جگانے والے ایسے ہمارے مہاپرسوں کو پہچان کرانے والے ہمارے مسیحہ مانوبر کانسی رام صاحبی کے جنروں میں ایسے انڈیجا کمپنی یوانی جو کی ایک کمپنی تھی اس کمپنی نے نیجا بنایا ریگیون ریٹنگ ایکٹ ریگیون ریٹنگ ایکٹ کے دورا نیاد ودستہ اس دیش میں کیسی تھی ایسے پرکان کی نیاد ودستہ تھی کہ جو چار برن ہیں چار برن تھے ہمارے دیش میں ان چار برنوں میں تین برنوں کو سجا دینے کا حدکار نہیں تھا سجا نہیں دیشتہ دی جاتی تھی اور چوتھا دن جو تھا ہمارا دکھوں کا ان دکھوں کو اپراد کرنے پر کڑی سجا دی جاتی تھی یہ جو ہے اس کمپنی نے ریگیون ریٹنگ ایکٹس دوارا نیاد ودستہ سمان تکر دی یہ دوسرے نمبر کا ایک نیجا بنایا بیٹی ساتھا نہیں اس کے بعد تیسرے نیجا بنایا اس نیجا میں کیا ہوگا جب یہ نیجا بنا دیا کہ سمان اتقاد آئے گا جو بھی ادھکار جو بھی افراد کرے گا اس کو سجا دی جائے گی تو پیہار میں پسچنے بنگال میں پسچنے بنگال میں جو ہے ایک نند کمار اچھ گاڑ کے تھے انہوں نے جو ہے ایک تیسرے دوارا کیس کر دی جا نند کمار جی نہیں تو جو کیوں جاتے لیکٹر نوٹنگ اٹھے لگن ہو گیا تو نند کمار پنی جی کو بھانسی کی سجا دے دی گئی تو سمان بیوسترہ کے جڑیے سے تو اس پرکار سے یہ جو ہے انہوں نے تین بلنا کو یہ بھاؤں تھی گئی گروہ ناران جی ایوام کئی سندگروہوں کے ساتھ ساتھ سکھا ایوام سفائی کے جنہ کے سندگار گئی جی اور بیرانگ ناؤں میں سرپرتم بھارت برسن کو شکلتہ دلانے کے لیے بھاگرپر بیہار سے دل کا مانی نے پہلی کرانتی بیہار سے جالوں گی جرکاری بھائی کوری ابانتی بھائی لودی رانی درگا بھاتی ایوام مہارانی لکسی بھائی اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ میں کئی اور مہاپرس پیدا ہوئے اٹھارہ سو اسوی سوی کے بعد ہمارے بیچ میں جیسے ہی بابا صاحب ہیمرا امیٹ کا یہ آتے ہیں انہوں نے اس دیس کی ستنتہ اور ساماج ایک ستنتہ کے اس کے ستنتہ کے لیے سنگاز چالو کیا اور لمحے سنگاز کے بعد انیس سو پچاس کو آپ کا پسکہ سب سے بڑا ایک سمدھان دیا جو تدہگر گوہ کم کچھ سے لے کر کے راج پتہ مہاتمہ جوترہ بھلے تک کے جتنے مہاپرس تھے ان سبھی مہاپرسوں کی بچہ دارہ کو آپ کو سمدھان میں لکھ کر کے اور انیس سو پچاس